اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے چینل عائشہ اسلامی کی ہسٹری میں حشامدی کہتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمت بارش کی طرح برسائے سامائن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاد اور اہم واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ واقعہ بہت ہی اہمیت کے قابل ہے اور اس میں ہسٹری کی بہت اہم معلومات ہیں جو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہیں ان کی زندگی کے اہم واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ان کی حالات زندگی کے بارے میں آج کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گی آج کا واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کے اہم پہلو سے نہ واقع ہیں تو چلے آج ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں چند باتیں اور اہم واقعہ شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں اور واقعہ بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ آپ نے اس واقعہ کو پوری توجہ اور گوڑو فکر سے سننا ہے امید ہے کہ اس واقعہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کے لیے ملے گی جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو چلے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں واقعہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہی تک ضرور دیکھیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجھول لار رنگ کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کی حالات زندگی کے بارے میں بات کرنا ہے تو چلیں حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی کے اہم پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں اہم باتیں کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بیجا اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہے آپ کا ذکر قرآن پاک میں انیس بار آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں ایک اپنا نائب حلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو حرابیاں پیدا کرے اور ہون کرتا پھرے ہم تیری طریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا میں گرورو تکبر آ چکا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو گی یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا دونوں جنت میں رہیں گے جہاں سے چاہو کھاؤ بھیو مگر ایک ہاس دڑخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھئے یہ ہمارا کہنا کتا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے نراز تھا اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی لانت اس پر ہوئی اس نے قسم کھائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے گا اور ہو بڑھائیاں پھیلائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت آوہ علیہ السلام کو بڑا بر بہکاتا رہا دونوں کو بڑا بر بہکاتا رہا کہ اس درہت کا پھال تم ضرور کھاؤ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہیں نکلو گے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت آوہ بول سے شیطان کے بہکاوے میں آگے اور درہت کا پھل کھا لیا ممنوع شجر کا پھل کھا لیا پھل کھاتے ہی دونوں بڑھنا ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اس درہت کے پاس جانے سے منع کرمایا تھا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا وہ تمہارا بولا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آگے تم اس کے بہکاوے میں آگے تم اور ہوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل لیں اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت غم ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آہیر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہم کو رحم نہیں کرے گا تو ہم بہت بڑا نکلان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گرگڑا کر مانگی رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھے گلتی سے ہو گیا آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا تو وہ ماف کر دیتا ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا اور پھر کہا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو میری طرف سے کوئی نبی میری حضارت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی ہوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جٹلائیں گے وہ دوزک میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے خوب جی لگا اللہ کی عبادت کرتے ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ عبادی ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لئے بہکاتا رہے گا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا سچ بولنا کسی پر ظلم نہ کرنا کسی کے لئے ناجائز نہ کرنا ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا سچ بولنا کسی پر ظلم نہ کرنا کسی کی حق تلفی نہ کرنا ہمیشہ نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا یہی تلقین وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کرتے رہے اور آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ سب کے کی نیتیں شیئر کرنے کی تفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی تفیق دے سچ بولنے کی تفیق دے ہمیشہ نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کی تفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات یا کسی اچھے واقعہ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ